اسلام نکوم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیخریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو جس ٹاپک میں بنانے جانا رہا ہوں وہ ہیں میاں رزا صاحب ہیں انہوں نے بائیکیا اپلیکیشن پر ایک بات کی ہے جس کو میں تھوڑا سیلیبریٹ کرنا چاہوں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا بائیکیا غلط ہے جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹریول کیا سینٹورس مال سے لے کے شاہ فیصل مسجد تاری جو کہ فاصلہ بنتا تقریباً چھے کلومیٹر ٹھیک ہے اور انہوں نے اس بارے میں دو طریقے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پہلا طریقہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے آف لینڈ رائیڈر سے بات کی جس پہ اس نے بولا کہ میں ڈیٹ سو روپیا کرایا لوں گا اور دوسری بات انہوں نے کی کہ انہوں نے بائیکیا اپلیکیشن بک کر لی اور بائیکیا اپلیکیشن پر یہ ٹریول کر کے سینٹورس مال سے لے کے فیصل مسجد جو کہ چھے کلومیٹر آگے اور اس کا کرایا بنا اٹھاسی روپی میں تھوڑا سا ویڈیو کلپ پلے کر دوں تاکہ آپ کو تھیم تھوڑا سمجھ آجائے ہاں پر نظر سے دیم ہے جیوڑا ساکتا ہے ایسے کچھ ہے کہ اس کا کرایا 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 بنا شیع اسامہ دیکھیں کتنا کرائیا بنا یہ کرایا بنا اززرہ دیس بولے ایسی روپی ایسی روپی ایسی روپی ایسی روپی اس ویڈرم ہمیں نظرہ سکتے یہ بنا ہے اس کے نظر کی نہیں آرہے لیکن باہرہل یہ بنا ہے مسئل یہ ہے کہ ہمارا یا خوت ہوڑی در میں دکھاؤں گا کہ سر یہ بات یہیں پہ میں روک لیتا ہوں کہ بائیکیاں نے آپ سے ایک سو پچاس سپے نہیں مانگے بائیکیاں نے اٹھاسی روپے ہی کیلکولیٹ کی ہیں میٹر پہ بھی دکھایا اور انہوں نے اٹھاسی روپے ہی ڈیمانڈ کیا جس کے بدلے میں اب آپ سو دیتے ہیں نوے دیتے ہیں یا اٹھاسی دیتے ہیں یا آپ پہ ڈیمانڈ کرتا ہے اوکی جی اب دیکھئے میری بات سنی ہے نیٹ کو آف کر دیتے ہیں اور اپنی منوانی کرتے ہیں سر پہلی بات یہ کہ اگر میں دیکھیں میں خود بائیکیاں کا ایک آن لائن رائیڈر ہوں جو کہ میں بائیکیاں چلاتا ہوں اور جب میں بائیکیاں چلا رہا ہوتا ہوں آن لائن اور میں رائٹ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اگر میرے پاس کوئی بندہ بائیکیاں کا ہیلمٹ دیکھ کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں نے آپ کے ساتھ بائیکیاں آویلیبل ہے میں نے یہاں پر جانا ہے تو میرا پہلا موو یہی ہوگا کیونکہ وہ بندہ میرے پاس ڈائریکٹ آیا ہے اب اس کو میں آف لائن لے کے جاتا ہوں بائی کی اپلیکیشن میں بک کر کے لے کے جاتا ہوں یہ سب میری چوائس ہے اور جب وہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے تو میں نے سب سے پہلے اپنا نیٹ ہی بند کرنا ہے میں نیٹ بند کر کے اس سے کانورس ریٹ کروں گا کیونکہ جو یہ آف لائن رائیڈ ہے وہ بلکل بلکل ایکزیمپل ویسی ہے جیسے کہ ایک ٹیکسی کی ایکزیمپل ہے پرانے زمانے میں جیسا ٹیکسی چلتی تھی رکشہ ابھی بھی چل رہے ہیں ٹیکسی چل رہی ہیں کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو لوکیشن بتاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنتی تو کوئی ٹینشن نہیں نہ وہ آپ کو فورسفلی لے کے جا رہے ہیں نہ آپ مجبور ہیں کہ آپ نے انہی کے ساتھ جانا ہے اسی ریٹ پر جانا ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو میں بھی نیٹ بند کر دوں گا اور ان بھائی سے بات کروں گا اگر میری ڈیل بن جاتی ہے تو گوڈ ہے نہیں بنتی تو ویری گوڈ ہے کوئی ٹینشن نہیں لیکن ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ جو کرایا چالیس سے پچاس روپے اوپر رکھا جاتا ہے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ کمپنی ہمیں ویکلی بونس دیتی جو کہ ایک ریٹ پر چالیس پچاس ساٹھ روپے تک بن ہی جاتا ہے تو جب ہم آف لائن بات کریں گے تو جو کرایا آلریڈی بن رہا ہوگا مطلب اگر کرایا میرا جسا آپ کا اٹھاسی روپے نوے روپے کرایا بن رہا ہے تو اگر آپ مجھ سے ہی بات کرتے تو نوے کی جگہ میں آپ سے ایک سو تیس ایک سو چالیس اگر اس نے ایک سو پچاس بولا تو وہ مجھے پتا ہے وہ ایک سو بیس ایک سو تیس میں آپ کو لے بھی جاتا ہے ایک سو بیس تک لے جاتا تو وہ جو تیس چالیس پر ہوتا ہے جسا کمپنی کا ایک کرائٹیری ہے نا کیلکولیٹ کرنے کا جو کہ آپ کو فیلحال نظر نہیں آئے گا لیکن جب ہم رائیڈر ہیں ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں اٹھاسی روپے بنتا ہے جس میں کمیشن کرتا ہے اس کے علاوہ ہمیں بونس بھی ویکلی ملتا ہے تو ہم اس ٹوٹل کے حساب سے ہی کام کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ بنتا تھا اٹھاسی روپے مجھ سے بولا گیا ڈیٹھ سو روپے یہ کہنا غلط ہے کیونکہ ڈیٹھ سو روپے آپ سے ڈیمانڈ کی گئی یہ آپ کو چارج نہیں کیا گیا چارج تب کرتے جب آپ اس بات پہ رضا مند ہوتے تو آف لائن میں آپ نے کانورسیٹ کرنا ہے آپ نے بات کرنا ہے بارگین کرنا ہے ڈیل بنتی ہے تو اچھی بات ڈیل نہیں بنتی تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بائیکیا کا ریٹ جو ہے وہ بائیکیا اپلیکیشن کا ہے آپ بائیکیا کے ریٹ دکھائی ہے یہ پیکچر تو آفیسلی آپ کے پاس ہوگی چھے کلومیٹر گیانا منٹ یہی رسید آپ کسی کریم والے کو بک کریں یا اوبر والے کو بک کریں اور اس کو بولیں جی لے کے جائیں بے شک اس کا کرائے جو بھی بنتا ہے کم بنتا ہے زیادہ بنتا ہے آپ کو لو جی نہیں جی میں تو اس ریٹ پہ گیا ہوں تو اتنا بنتا ہے تو کیا وہ اس ریٹ پہ جائے گا اگر فوریز ایبل آپ کو شاید اس بارے میں علم ہے یا نہیں ہے کریم پہ پیک فیکٹرز لگتے ہیں لٹرلی کرائے کا ڈبل ڈبل سے اوپر تک چارج کیا جاتا ہے اگر یہ ریٹ آپ بک کریں کریم نے فوریز ایبل ٹو کا پیک لگا ہوا ہے اگر اتنے کرائے کا سو روپے بنتا ہے اتنے فاصلے کا سو روپے بنتا ہے تو وہ ٹو کے پیک پہ دو سو روپے کرایا ہے کہ آپ دو سو روپے دیں گے اس ٹائم تو اپلیکیشن پہ آ رہا ہے آپ نے اس ٹائم پہ اپلیکیشن کو برا کہنا ہے کہ کریم اپلیکیشن غلط ہے بھی بات سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے آف لینڈ ریڈر اچھے بھی بات سنیے آف لینڈ ریڈر کون ہے یہ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کریم اوبر بائیکیا کے ٹوٹے پہ وہ پتے ہیں جو ان پہ پروپرلی کام نہیں کر پائے کسی کے پاس موبائل نہیں ہے کسی کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا کسی کو موبائل یوز کرنا آتا ہے لیکن لوکیشنز تک جانا نہیں آتا جس طریقے سے فیچرز دیے جاتے ہیں ووٹس ایپ یوز کرو لوکیشن فالو کرو ہم لٹرلی گلی کے اندر دروازے کے گیٹ سے بندے کو پک کرتے اتنی پرفیکشن لوکیشنز کی کسٹمر ہم سے ڈیمانڈ کرتے اور جب سادے بھائی جو سے ہمارے ہیں جس طرح کے مطلب آف لائن رائیڈ چلانے والے زیادہ تھا سادے لوگ ہیں تو یہ لوگ نہیں کر پاتے یہ چیز تو یہ لوگ رزق کہاں سے کمائے ایک اپشن ہے نا گرین ہیلمٹ گرین ہیلمٹ سے کچھ لوگوں کو یہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو بات کر سکتے ہیں کچھ لوگ کچھ کسٹمر گرین ہیلمٹ کو دیکھ کے ان کے پاس آ رہے ہیں تو ایک رزق کا ذریعہ چل رہا ہے اور ایک طریقہ کار چل رہا ہے اگر اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تو گورنمنٹ ایکشن لے لے اور یہ کر لے کہ ان سب کی جو ایک کمیونٹی ہے ان کو ایک ریجسٹر کر دو آپ اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں ان کا ایک فکس ریٹ کر لیں مطلب پندرہ پر کلومیٹر یا بھی سرپے جتنا بھی کرنا ہے جو بھی ساکتے ہیں لیکن ٹیکسی کا بھی فکس ریٹ نہیں ہے ٹیکسی تو عرصہ دلہ سے چل رہی ہے تو ان کا ریٹ کیسے فکس ہو سکتا ہے ان کا ریٹ آپ کسی کمپنی کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں آف لائن رائیڈر کریم کا بھی ہو سکتا ہے اوبر کا بھی ہو سکتا ہے بائکیا کیا بھی ہو سکتا ہے تو اس کا ریٹ الگ ہے آف لائن ایک الگ کمیونٹی ہے کریم الگ ہے اوبر الگ ہے بائکیا الگ ہے تو اگر آپ کو بائکیا کا ریٹ پسند ہے جیسا کہ مجھے بائکیا کا ریٹ پسند ہے بائکیا یوز کر لیں بائکیا کی ریٹ کو دوسروں میں مسلط کرنا اور اس پہ بات کرنا میرے خیال سے یہ چیز صحیح نہیں ہے میں خود بائکیا رائیڈر ہوں میں کریم بھی چلا سا تو میں اوبر بھی چلا سا تھا میں نے رات کے ٹائم کام کی تو کرایا ڈبل بنا تھا تو آپ مجھے اس سو روپے کا دوسر پہ دے میں غلط بات کروں گا ہاں ایک چیز ہے اگر آپ بائکیا کی اپلیکیشن بک کرتے ہیں بائکیا والا رائیڈر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے کوئی ایکسٹرا پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے بشرت ہے کہ آپ نے رائٹ صحیح بک کی ہے اگر آپ نے ڈیلیوری کروانی ہے تو آپ نے ڈیلیوری ہی کی رائٹ بک کی ہے سواری پہ ڈیلیوری نہیں کروارے مطلب ایک طریقہ کار ہے اگر آپ نے طریقہ کار سے رائٹ بک کی ہے لوکیشن پرفیکٹ ہے آپ کی پک اپ بھی صحیح ہے ڈروپ اپ بھی صحیح ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور وہ رائیڈر آسے کہتا ہے بھائی جن میں پچاس روپے ایکسٹرا لوں گا تو وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ وہ کمپنی کے بحاف پہ آیا اور اس کو کمپنی کے ریٹس پہ ہی چلنے اگر وہ کمپنی کے ریٹس اگری نہیں ہے وہ کمپنی کو چھوڑ کے کچھ اور کر سکتے جو بھی آپشنز ہے اس کے پاس لیکن یہ کہنا کہ بھائی کیا کا کرایا اٹھاسی روپے بنتا ہے آف رینڈ ریڈر نے میرے سے ڈیٹھ سو روپے مانگا انس کو بھی میٹر پہ چلنا چاہیے اس کو بھی اٹھاسی روپے چارج کرنا چاہیے بیسیکلی ویڈیو کا تھیم تو یہ یہ نا تو یہ کہنا اثر غلط ہے نہ آپ کریم کے ریٹس کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں کریم کا ریٹ الگ ہے فکس ہے اوبر کا الگ ہے بھائی کیا کا الگ ہے آف رینڈ ریٹ کا کوئی ریٹ نہیں ہے یہ سارا ریٹ بارگین ہے آپ نے بات کرنے یہ بنتے تھے جس طرح سے ٹیکسی پہ ہم شروع سے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ رولتے آئے ہیں کہ گھر سے آدھ آدھا کلو میٹر دور جا کے تو ٹیکسی رون پر ہوتے تھے پھر ٹیکسی والے کو بک کر کے منتے کر کے گھر تک لے کے آتے تھے کہ ہماری لیڈیز نے ہماری فیملی نے جانا ہوتا تھا کریم والا بھی وہی صاحب کے داب ہے تو میرے خیال سے یہ بات کرنا کوئی مناسب نہیں ہے باقی آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آف لینڈ رائٹ نے تھوڑا زیادہ چارچ کیے لیکن میں آپ کو بتا دیئے کہ میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دوں اٹھاسی روپے کرایا بنا جس کا بیس پرسن کٹا ہوگا بیس پرسن کا مطلب پندرہ روپے کٹ گئے ٹھیک ہے پیچھے کتنا بچا پیسٹھ روپے تقریبا بلکہ پیسٹھ نہیں ستر سے بہتر روپے ٹھیک ہے ہر رائٹ پے جب ہم ویکلی بونس کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو ڈیٹھ سو روپے غلطی سے بول دیا اگر آپ اسے بات کر تو شاید وہ آپ کو ایک سو بیس روپے میں لے بھی آتا اس نے ڈیٹھ سو روپے خالی بولا ہے کیونکہ بارگین ہوتا ہے نا اس فیلڈ میں آف لین رائٹس میں بارگین ہوتا ہے جیسے کہ ٹیکسی میں ہوتا ہے تو بنتا اس کا بھی ایک سو بیس آن لین والے بھائی کو بھی تقریباً ایک سو بیس روپے ملے ایک سو بیس ایک سو تیس روپے ملے اب آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ گئی ہے کہ یہ جو بائیکیا کی اپلیکیشن پہ اٹھاسی روپے گرائیا بنا جو کہ آپ کہہ رہے کہ وہ چارج کرو وہی چارج آف لین کو کرنا چاہیے تو یہ بائیکیا پچاس ساٹھر پہ بونس دے رہا ہے یہ بونس پھر کس کو دینا چاہیے یہ صرف میرا آپ سے سوال ہے اگر بائیکیا کو مطلب بائیکیا کی ریٹس یہ ہیں تو بائیکیا میں بونس دے رہا ہے تو آف لین روپے اوویسلی یہ بونس جونس ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹ ہوگا اگر ساٹھر پہ بن رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ڈیل بن جاتی ہے ایک مناسب ریٹ ہی ہوتا ہے تو اس پہ ہم آدھا کسٹمر پہ ڈال دیتے ہیں آدھا اپنے پہ ڈال دیتے ہیں لیکن ہر چیز ڈیٹیل کسٹمر کو بتانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آف لین ریٹ کا طریقہ کاری ہے اور آن لائن کا یہ ہے میں نے آپ کو کلیرلی بتا دیا کہ جس بھائی نے اٹھاسی روپے میں آپ کو لے کیا ہے اس کو ٹوٹل اس ریٹ کا تقریباً ایک سو بیس روپے ملا ہے ایک سو بیس ایک سو تیس اور جس بھائی نے آپ کو آف لین بولا ڈیٹ سو روپے اس ڈیٹ سو والے کو بھی اگر آپ بات کرتے تو وہ ایک سو بیس ایک سو تیس میں آپ کو لے آتا تو میرے خواہد سے جو میں نے اس پہ کونورسیٹ کیا ہے سر یہ آپ تک بات پہنچے گی اور باقی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس بات سے شاید میرے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ میں غلط بھی بول رہا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کہیں پہ کچھ غلط بولا ہے لاسٹ بات ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں ہر کمیونٹی الگ ہے بائیکیا کریم اوبر آف لینڈ رائٹ ہر ایک کا الگ الگ طریقہ کار ہے جس کسٹمر کو جو طریقہ کار پسند آتا ہے وہ وہ اپلیکیشن یوز کر لے یا وہ طریقہ کار یوز کر لے بحث مبحثے کی بات ہی نہیں ٹینشن ہی ختم ایک اپلیکیشن کے ریٹ کو دوسرے پہ مسلط کرنا دوسرے کے اپلیکیشن کو تیسرے پہ کمپیر کرنا یہ میرے خواہد سے دوسرے پہ کمپیر کرنا